بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج اسی سلسلے میں چند گزارشات مزید ہوگی دن کی روشنی میں ہمیں ایک زکاة کی فرضیت کا سبب مالوج ہو سکے گا جو آیاء کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں اشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو اب سورہ بکرا کے آغاز میں بھی متقین کی علامات اور صفات کا ذکر کرتے ہوئے اشارت فرمایا گیا اُدَدْنِ مُتَّقِينَ النَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ قرآن ہدایت اور رہنمائی ہے اجزگاروں کے لئے یہ قرآن پریزگاروں کو منزل مقصود تک پہچانے والا ہے اور پریزگار کون ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ خدا کی نگاہ میں متقین اور پریزدار دو لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں ادا کیا ہے اس میں سے خدا کی رکھنے خرچ کرتے ہیں اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا ایمان والو جو پاک روزی تم کماتے ہو جو پاک رزق تم اپنی محنت اور اپنی مشکت کے نتیجے میں کماتے ہو اس میں سے خدا کی راہ میں بھی حج کرتے ہیں اور اسی مضمون کی تہمیت کی طرف انسانوں کو متوجہ کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا اَنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ عَيَّاتِيَا اَحْلَكُمُنْ بَوْقْتِ وہ لوگ جنہیں ہم نے مال و دولت کی نعمت سے دہرہ ور کیا ہے ان سے خطاب کی اجارہ ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو ہمارے عطا کیے ہوئے حزق میں سے ہمارے عطا کیے ہوئے مال و دولت میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرو مِنْ قَبْلِ عَيَّاتِيَا اَحْلَكُمُنْ مَوْتِ 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 اکران حقیم کے مختلف مقامات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہر جگہ انفاق کا حکم بڑی شرح و بست کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے زور و شد و مد کے ساتھ بیانت جائے جائے اللہ علیہ و عزت نے جگہ جگہ اہلِ ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اب مِمَّا رَزَقْنَاكُم کا جو لفظ ہے یہ ایک خاص مفہوم پر دلانت کرتا ہے ایک یہ کہ انسان بسا عطا یہ سمجھتا ہے جیسا کہ میں پچھلے خطبے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معلوم دولت یہ سرمایہ یہ میری کمائی ہے میری محنت کا نتیجہ میری قابلیت اور میری استعلاق کا زمراہ ہے اس میں خدا کی دین اور اس کی عطا کا دقل نہیں تو ذاتِ حق نے انسانی ذہن کو صحیح رخ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی زندگی کی ساری مطا کو اس کے زندگی کے میں اندر کمائے ہوئے سارے سرمایہ و دولت کو جہاں کہیں بیان کیا مِمْمَا رَزَقْنَا تُن کے عفاظ کے ساتھ گیا فرمایا مِمْمَا رَزَقْنَا اُمْ يُلْفِقُونَ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری نامنے پرنچ کرتے تاکہ اے انسان تو اس حقیقت سے بار خبر ہو سکے کہ جو مال و دولت کی نعمت تیرے پاس موجود ہے اور نہ صرف مال و دولت کی بلکہ قوت و اقتدار کی نعمت بھی جو تیرے پاس موجود ہے علم فن اور گنر کی جو نعمت بھی تیرے پاس موجود ہے الگرز دنیا اور آخرت کی جو نعمت جو دولت تیرے پاس موجود ہے یہ تو ایک لمحے کے لیے بھی تصمبر نہ کر کہ یہ نعمت تیری محنت تیری مشکت اور تیری قابلیت کا صرف نتیجہ ہے بلکہ جو کچھ دولت کی اپنی ہندگی میں دکھائیتی ہے یہ ہماری عطا ہے یہ ہماری دین ہے یہ ہماری عطا ہے اور یہ سمجھ کر کہ سارا کچھ جو کچھ میرے پاس موجود ہے یہ خدا کی عطا ہے جب انسان اپنے اندر اس شعور کو پختہ کر لیتا ہے کہ یہ ساری کی ساری دولت خدا کی عطا ہے یہ زندگی کی ساری نعمت الگرز زندگی خود بھی خدا کی دے جب انسان اس شعور کو پختہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اسے یہ خطاب الہی ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں بھی خرچ کر دے اور جو کچھ تو ہماری راہ میں خرچ کرے گا اسے ہم قرض حسن تصور کریں گے اور اس کا عجل اور اس کا بدلہ بہتر طریق سے تجھے عطا کر دیں گے تو انسان اس ذات نے تیری کس قدر حوصلہ ابزائی کی ہے کہ نعمتیں دی ہوئی بھی ساری اس کی ہے دولتیں عطا کردہ بھی سب اسی کی ہے اور وہ ذات اپنی عطا کردہ نعمت میں سے اپنی عطا کردہ دولت میں سے کچھ حصہ اپنی مخلوق کے لیے وہ ذات تجھ سے مان رہی ہے اور اپنی نعمت کا کچھ حصہ مان کر اسے اپنے ذمہ پھر کر تصور کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ جو کچھ میرے لیے خرچ کرے گا میری راہ میں خرچ کرے گا وہ میرے پاس کرز کے طور پر جمع ہوتا رہے گا اور جس طرح کرز کی ادائیگی ہر شخص کی ذمہ ہے اور خدا کی ذات تو اتنی کریم اتنی سخی اور اتنی جبواد ہے کہ وہ تو لوگوں کو اپن مانگے عطا کرنے والی ہے اور اگر کوئی شخص خدا کے ہاں اپنی دولت کا کرز جمع کر دے تو وہ ذات اس کرز کو بہتر انداز سے چونہ چکائے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا وطالہ نے ہر جگہ انسان کی عزت افزائی اور غوثنہ افزائی کے ساما کر اور اس کے ذہن میں اس حقیقت کو جاگزی کیا ہے کہ یہ ساری نعمتیں یہ ساری دولتیں یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عطا اس نے تمہیں عطا کی ہیں اور وہی تجھ سے اس کا کچھ حصہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جا بجا انفاق کا حکم مختلف پیرانوں میں مختلف انداز میں انفاق کا حکم سازے پر آیا زکاة بھی انفاق ہی کی ایک قسم ہے انفاق کی شریعت اسلامیہ میں دو بسمیں ایک انفاقِ واجبہ اور ایک انفاقِ نافتہ جس کو ہم نفلی صدقہ اور فرض یا واجب صدقہ کا راب دیتے ہیں خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں کسی کو صدقہ بھی کہتے ہیں یہ بات زمناً آگئی تو میں ساتھ واضح کرتا جنوں صدقہ کے لفظ سے کہ ہمارے ہاں صدقہ کی نسبت ہے کہ غلط پصور ذہنوں میں مولی ہوگا ہے کوئی شخص اگر صدقے میں کوئی چیز دیتا ہے تو کھانے والے لوگ گھر کے لوگ جن کے ہاں صدقے کے نام پر کوئی جیس بھیجی آتی ہے وہ گبراتے ہیں کہ شاید اس کے کھانے سے کوئی مسئیبت نازم ہو جائے یہ صدقے کو کوئی بہت باری چیز تصور کیا جاتا ہے کتن ایسا کوئی جسم پر اسلام اور شریعت کے اندر موجود نہیں صدقہ صرف اور صرف خدا کی راہ میں کچھ دینے کا نام یہاں تک واجب اور فر صدقات کا تعلق ہے اصلاً اس کے حق دار غرمہ مساقین اور محتاج اور ضرورت مند ہوتے انفاق کے مستحق لیکن قرآن حکیم نے صدقات کے مصارف کا ذکر کرتے ہوئے مسافروں کا بھی تک دیا ایک شخص بے شک اپنی جگہ کروڑ پتی چنا دیا لیکن سفر کی حالت میں بھی وہ ضرورت مند ہو سکتا ہے کبھی تو کروڑ پتی ہو کر بھی صدقہ اس کے لیے پر وجود جائے سکتا ہے تو صدقہ ایسی کوئی چیز نہیں جس سے گھبرائیا جائے یہ خدا کی راہ میں دیوی چیز کا نام ہے صدقہ یہ وہ کوئی جان اور زیوا کر کے خدا کی راہ میں تقسیم کیا جائے درابہ میں پیسوں کی صورت میں صدقہ دیا جائے کپڑوں کی صورت میں صدقہ دیا جائے کسی رفاعی کام پر پیسے خرص کر کے صدقہ جاریہ کی صورت پیدا کی جائے تو صدقہ کوئی بوجھ مصیبت اور رضیت والی چیز نہیں ہے تو مرزیہ کر رہا تھا کہ صدقاتِ نافلہ تو وہ صدقات ہیں جو انسان نفری طور پر محس خدا کی رضا کے لیے اپنے معاشرے کے مستحقین میں یا نیت ناموں پر یا خدا کی راہ میں مختلف صورتوں میں خرچ کر رہا ہے یہ تو سارے صدقاتِ نافلہ ہیں صدقاتِ نافلہ کے لیے کوئی بصرف شریعت نے جواز کی لسٹ سے خارج نہیں کیا نفلی صدقات مسجد پر بھی لگتے ہیں مسجد کے لیے جو کچھ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ صدقہِ نفلی ہے نفلی صدقات صادات پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں عام طور میں یہ تصور ہے کہ صادات کے لیے صدقہ جائز نہیں ذہن نشید کر لیں اس بات کو کہ صادات کے لیے بھی صدقہ جائز ہے ناجائز کیا چیز ہے صادات کے لیے وہ صدقاتِ واجبہ ہے مثلاً ذکا وہ ناجائز ہے جہاں تک نفلی صدقات کا تعلق ہے ویسے خدا کی رحم مال کرچ کرنا وہ کوئی سید ہو یا غیر سید مسجد ہو یا دینی مدرسات جہان ہو یا دین کی تملیغ کا کام مستحق رشتدار ہو یا مستحق بڑوسی آپ کے اپنے والدین ہو آپ کے بھائی ہو اگر ایسی سوسائٹی ہے جہاں اولاد کے ذمہ والدین کی تفالت نہیں ہوگی اگر آپ کی بیٹی ہے آپ کی بہنیں شادی شدہ ہیں جس قدر خونی رشتہ قریب ہوگا اور اب وہ مستحق ہوگا تو اس کی خدمت کرنا دین میں اور شریعت میں سب سے زیادہ پسنے جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الصدقہ ما کانا انظہرِ غنم بقدہ بمن تغونی بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضرورت کے لیے کچھ بچا کر رکھ لیا جائے اور اس کے بعد کیا جائے اور پھر بہترین صدقہ وہ ہے جس کا آغاز اپنے ایان سے یعنی ان لوگوں سے کیا جائے جن کی ذمہ داری تمہارے پاس جن کی کفالت تمہاری ذمہ داری ہے تو ان کی کفالت کرنا بہترین صدقہ ہے تو پہلے اپنے گھر اپنے قبیلے اپنے رشتداروں میں مستحقید کو دیکھا جائے پھر اپنے پڑوسیوں میں مہدے داروں میں اپنی لکیلٹی میں مستحقید کو دیکھا جائے پھر شہر بھر میں مستحقید کو دیکھا جائے اور خدا کی راہ میں دیگر مسارس کو دیکھا جائے مسجد یا مکتب ہو خدا کی دین کی تبلیل تو کوئی مشن ہو احیاء اسلام کا کوئی مشن ہو جہاد اسلام کا کوئی مشن ہو یا وہ لوگ ہو جنہوں نے خود کو دین کی خدمت کے لیے وقت کر دیا ہو اور ان کے پاس اپنا روزدار کمانے کا کوئی وقت ہی نہ بچا ہو وہ صبح و شام خدا اور اس کے رسول کے دین کی خدمت میں مگن ہو تو ان کی ضروری آدمی کفالت کرنا بھی سب سے اگزت صدقات میں سے ہے قرآن حکیب میں فرمایا گیا لِلْفُقَرَا اِلَّذِينَ اُخْسِرُوا فِي سَلِينِ اللَّهِ لَا يَفْتَقِيُنَ دَرْبَنْ فِي لَرْبِ وہ لوگ جو خدا کی راہ کے اسیر ہو چکے ہیں جنہوں نے خود کو خدا کے دین کی خدمت میں اس طرح وقف کر دیا ہے کہ ان کے پاس اپنی روزی کمانے کا کوئی لمحہ تک نہیں بچا اور صدقات کے اور ان پاک کے سب سے بہترین مستحق بولو طالبین مہدینی درویش ہیں ایسے لوگ تو مانجیہ کر رہا تھا کہ ایک تو صدقاتیں نافلہ ہوتے ہیں تو نفلی صدقات کے لیے نہ کسی نصاب کی شرط ہے نہ کسی عد کی شرط یہ شرط نہیں کہ کتنا مان اللہ کے پاس ہو تو پھر نفلی صدقات خدا کی راہ میں کر سکتے ہیں کوئی غریب ہے یا نہیں اسے جو کچھ بھی حاصل ہے جتنا کچھ خدا کی راہ میں دے سکتا ہے وہ اس کے لیے صدقات ہے تو نفلی صدقات کے لیے جگہ جگہ یہی کلمہ استعمال ہوا انفقو ممار از اپناکو و ممار از اپناہم ینفقون جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو لوگو اگر تمہیں تھوڑا ملا ہے تو اسی تھوڑے میں سے کچھ خدا کا حق بھی نکار دو تمہیں زیادہ ملا ہے تو اپنی حسد اور اپنی استطاع کی مطابع خدا کی راہ میں نکار دو صحابہ کرام اس موسط کا میگار کو یوں مکرر کرتے تھے کہ ان کے پاس اگر ایک وقت کا کھانا ہوتا اور کوئی ضرورت مند اس کے دروازے پہ دستک دیتا تو وہ اپنی ضرورت کا کھانا بھی اٹھا کر خدا کی راہ میں مستحق دے دیتے ہیں انہوں نے یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ یہ ایک وقت کا کھانا میرے پاس ہے شان کے کھانے کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا تبکل تفدیز اور استغناء قلب کے اس بلند اور بالا وقام پر وہ لوگ فائز تھے کہ وہ دوسرے دن کی ضروریات کا کفیل خدا ہی کو سمجھ دے سیدنا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ رب العزت نے کچھ آیات رازم فرمائی اور شان نزول ان آیات کا یہ تھا کہ حسنین کریمین ایک مرتبہ بھی مات ہو گئے حضرت علی شہر خدا اور سیدہ عالم حضرت فاطمہ کو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمانے منت مانی کہ اے بھائی تعالیٰ اگر حسنین شفائیات ہو گئے تو ہم منت کے طور پر تین دوزے رکھیں حسنین کریمین کو اللہ رب العزت نے شفاہ آتا کر تو حضرت علی نے اور سیدہ عالم حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی منت کے عفا کے طور پر رضا رکھا لیکن گھر میں کھانے سہری کرنے یا افتار کرنے کے لیے کچھ معلوم لگتا حضرت علی کسی یہودی سے تین سا تین سیدھ سمجھنی جیئے جو خدا کے طور پر لے آ رہے تاکہ روکھی روٹی جو کی پکا کر صبح سہری کر سکے اور روکھی روٹی سے شام کو افتاری کر سکے روزہ رکھ لیا شام کو افتاری کا وقت تھا گر میں سوائے روکھی روٹی کے خجور کے ایک دو دانوں کے یہ پانی کے اور کچھنا تھا روزہ کی افتاری کے لیے بیٹھ رہے تھے کہ دروازے پہ دستک آئی کسی نے کہا کہ میں یتین ہوں اور حاجت مندھ ہوں میرے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے آپ اہلِ بیعتِ رسول ہیں میری اس ضرورت کی کفالت کیجئے حضرت علی اور سیدہِ عالم نے اپنی افتاری کا تو ہی روکھا کھانا جو کچھ وجود تھا اٹھا کر اس لتین کو دے اور خود پانی کے گھون سے روزہ افتار کر دیا دوسرے دل اسی حالت میں روزہ رکھا پھر افتاری کا وقت آیا تو ایک اور مسکین نے آکھے قضا تھا جو کچھ موجود تھا وہ اس مسکین کو دے دیا تیسر دل پھر روزہ رکھا افتاری کے وقت ایک اسیر آ گیا پہنی جا گیا اس نے دستک دی جو کچھ موجود تھا اسے آباتے دیا تین دن جب محض پانی سے روزہ افتار کرتے رہے لیکن یتین مسکین اور اسیر کی دستک کے بعد اسے خالی دامن واپس میں مڑا اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو ان آیات کا توفہ دے کر بھیجا کہ اے جبرائیل تم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حضرت علی کی منقبت بیان کر اور اس منقبت کو ہم قرآن بیسہ بنا دے تو جا کر میری طرف سے یہ پیغام دے دے وہ لوگ جو خدا کی رضا کے لیے یتینوں کو مسکینوں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ساتھ کھانا بھی کھلاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھلا کر تم پر کوئی احسان نہیں کر رہی ہم تو خدا کی رضا کے لیے اور صرف اپنی آخرت سبارلے کے لیے سب کچھ کر رہے تمہارز یہ کر رہا تھا کہ صدقات نافلہ کے لیے نہ کسی نساب کا تایم ہے نہ کسی حق کا تایم ہے تھوڑا ہو تو اسی تھوڑے میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرو زیادہ ہو تو زیادہ میں سے خرچ کرو اس لیے جگہ جگہ مِم مَا رزَقْنَا ہُمْ کا کلمہ استعمال ہوا مَا کلمہِ عام ہے قریل سے قریل جائداد پر یعنی ایک دانہ ہو تو اس پر بھی مَا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے اور کروڑوں اربوں روپے کی جائداد ہو تو اس پر بھی مَا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے فرمایا مِم مَا رَزَقْنَا ہُمْ يَنْفِحُونَ جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے تھوڑا دیا ہے یہ زیادہ تو اس میں سے خدا کی رضا کے لیے خرچ کروڑا ہے یہ تو صدقاتِ نافلہ کی باتی اپنا عرض کر رہا تھا دوسری قسم ہے صدقاتِ ماجرہ وہ صدقات یا انفاق کی وہ صورت جو اللہ ہر بریزت نے بعض شرائط کے ساتھ فرض اور واجب کرا دیتی صدقاتِ واجبہ میں سے سب سے پہلی قسم زکاة اور پوش رہے اور صدقہِ فطر ہے یہ وہ صدقات ہیں جن کے لیے نسان بھی متعیر ہوتا ہے اور ایک حد اور لیمٹ بھی متعیر ہوتا ہے اب اس بات کو ذہن نشید کر لینا کہ زکاة مال کا سارا حق نہیں ہے زکاة مال کا سارا حق نہیں ہے بلکہ صدقہِ واجبہ کے طور پہ وہ کم سے کم حق ہے جس سے کم حق اگر آپ ادا کریں گے تو وہ مال ایک اجدہا بنا کر قیامت کے دن آپ کو پسنے کے لیے پیجار ہوگا ہے زکاة تو وہ کم سے کم حق ہے یعنی لیسٹ منیمم سٹینڈرڈ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا وہ صدقاتِ واجبہ ہوگی زکاة کوشن اور صدقہِ فطر یہ ایسے صدقات یہ تو کم سے کم خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا میں یاد یہ فرض ہے اس لیے کہ اگر اس کا انکار ہوگا تو انسان دائرہِ اسلام سے بھی خارج ہوگا تو اس زکاة نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْمَالِ الْحَقَّنْ سِوَزْزَقَاطِ لوگوں سوڑو کہ تمہارے مال میں تمہاری جائدادوں میں زکاة کے علاوہ بھی حق یہ نہ سمجھو زکاة ادا کر کے کہ تم نے اپنے تمام انبال اور اشیاء کا حق ادا کر دیا زکاة کی ادائیگی سے انشان تمام ترز انمتائی سے نگرد آزما نہیں ہوتا زکاة تو وہ مال کا کم سے کم حق ہے جس سے کم حق کی ادائیگی کا کوئی تصوری نہیں ہے اور خدا کی بارگاہ میں مقبول صالح اور مقرب ہونے کے لیے کم سے کم میار پر پورا نہیں اترا جاتا بلکہ بڑے ہوئے سب سے آلہ اور بڑتر میار پر پورا اترنے کی گوشتی جاتا ہے جس طرح نماز پانچ وقت کی نماز تو کم سے کم فرض ہے اگر آپ اس کے بھی تارک ہوگے تو آپ کی مسلمانی خود محلے رذر ہوگی تو مسلمانی کا کم سے کم حق تو نماز ادا کرنا ہے عبادات کے جمن میرس کا ذکاہ کسی طرح مال کا کم سے کم حق صدقہ واجبہ یعنی زکاة اور زیادہ سے زیادہ حق مال کا کیا ہے اس کے لیے کوئی حق نہیں اب کم حد اور زیادہ حد پر انشاءاللہ آئندہ اور بات میں مقصد ہوگی آج جس پہلوں پر میں روشنی جاننا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہ تصور آپ کے ذہن نشی ہو جائے کہ زکاة صدقات واجبہ کا کم سے کم میں جائے اس لیے کہ جو زکاة دینے سے انکار کر دے گا شریعت اسلامیہ میں اسلامی حکومت اس کے ساتھ جہاد کا اعلان کر سکتا اسے ایک کفار کے زمرے میں تصور کیا جا سکتا سیدنا صدقی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خرافت کے آغاز ہی میں کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا اس وقت اندرونی اور بیرونی سطح پر ساتھ شو کا دور تھا ملک کی سالمیت اور استحقان کو خطرہ لاحق تھا ایک طرف جوڑی نقوبت کے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے تھے بیرونی سرحدوں پر روم اور ایران کی سلطنت اسلام کا شرازہ منتشر کرنے کے لئے تیار ہوئے تھے حضور کا وصال ہو چکا تھا لوگوں کو پھر سے اس مرکز پر مجتمع کرنے کی ضرورت تھی ان تمام نازک حالات کے باوجود حضرت صدیق فرزی اللہ تعالی نے اعلان کیا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل مبارک میں ایک رسی کے برابر بھی زکاة دیتا تھا اور اب اس نے وہ زکاة دینے سے انکار کر دیا تو میں اس وقت تک اس کے ساتھ جہاد کرتا ہوں گا جب تک وہ حق بیت المال میں دار ہوں گا آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز اور زکاة میں تفریق کی ہم پر اس کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہوگا سیدنا صدیق پر رضی اللہ تعالی نے ہزاروں صحابہ کی قلیت تیار کر کے فوج منترین زکاة کی طرف بیجی اور اسلامی ریاست کا سب سے پہلا مارکہ ادھر مدعیان نبوت کے ساتھ ہوا جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا باقی رہ پہ زکاة دینے سے انکار کرنا دونوں کو ایک اطلعے کا جرم سب دیا فوج کو بانٹ دیا آدھی فوج کو جھوٹی نبوت کے دعویٰ داروں کے اوکر آکما کرنے کے لئے بھیل دیا اور آدھی فوج کو زکاة کا انکار کرنے والوں کے ہاتھ میں دیا اور وہ اپنی کاروائی مکمل کر کے فتح یا ہو کے واپس لوٹے میں عرض یہ کر رہا تھا فوقہا نے یہ لکھا ہے کہ جس پستی کے لوگ زکاة دینے سے انکار کر دے اس پستی پر حملہ کر کے ان کے ساتھ کھاک کرنے کی نیزی میں یہ تصور واضح کر رہا تھا کہ زکاة تو وہ کم سے کم میعار ہے جس میعار کو پر بھی اگر انسان پورا نہ انترے تو گویا کہ اسلام کے نظام کا کلے بندوں انکار کر رہا ہے اور بغارت کا منطقہ ہو رہا ہے اور زکاة کے علاوہ باقی بے شمار حقوق ہیں جن حقوق کو ماننے سے نکالنا فرض بھی ہے کبھی واجب کبھی مستحب ہے کبھی نہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکاة ہو یا کشت صدقہ فطر ہو یا زیدہ نفلی صدقات جو سوال میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی دولت کماتا ہے محنت کر کے کماتا ہے تو اس کی دولت کمائی دولت میں سے زکاة کی صورت میں اشر کی صورت میں صدقہ فطر یا دیگر صدقات کی صورت میں آخر بوسروں کا حق کیوں رکھا گیا انسان کے ذہن میں یہ سوال مرسکتا ہے اور جو کہ غیر مسلم اس تصور کے قائل نہیں ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب انسان نے دولت خود کمائی خود محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں اس نے اس دولت کے منافع حاصل کیے تو اس دولت میں دوسروں کو زکاة یا زکاة کی صورت میں کیوں دیا تھا دوسروں کا کیا حق اور کیا تعلق ہے آپ کی کمائی سے آپ کی دولت سے بس آج بکیہ کچھ وقت میں شانیہ ریسی بات کو واضح کرنا یہ سوال اسلام کے اندر ملکیت کا تصور کیا ہے اس بحث سے متعلق ہے ہمارے ذہن ملکیت کے جس تصور سے آشنا ہے وہ تصور یا تو سرمایہ دارانہ معیشت سے اخص کیے گئے یا اشتراکی نظام معیشت سے باقود اسلام کے تصورات اور اسلام کے اقتصالی تصورات نہ تو سرمایہ دارانہ نظام معیشت سے باقود ہے نہ اشتراکی نظام معیشت سے باقود ہے اسلام کا ایک اپنا اقتصادی نظام ہے اسلام کا ایک اپنا معاشی تصور ہے اور اس کا ایک اپنا ملکیتی تصور ہے اب سوال یہ ہے کہ جس مال اور جائدات کے ہم مالک تصور کیے جاتے ہیں اس مالک ہونے کا معنی کیا ہے اسلام کی نظر میں اور اس ملکیت کی نویجت جاتے ہیں ایتری بات واضح ہو سکے گی آج کے وقت میں انشاءاللہ اسی پر شفا کریں گے فقیہ موضوع کو انمیجا دیں گے ملکیت پہلی بات تو ذہن نشید یہ کر لیجئے کہ اللہ ہر بحزت لے اس دنیا کے اندر جو کچھ پیدا کی جائے وہ بلی نوے انسان کی منفیت بہتری اور طلاب و حیبوب کے لئے در دیں گے وہ چیزیں جو جائدات کی صورت میں ہم جمع کر سکتے جو اموال کی صورت میں جس کے ہم مالک بن سکتے اور زمین کے اندر جو کچھ مال و جائدات اس انت میں موجود ہیں وہ اللہ ہر بحزت نے اس یہ پیدا کیا ہے کہ اس سے بلی نوے انسان کو فائدہ پیچے اشاد باری تعالیٰ ہے وہ اللہ خلقا لکم ما فیل ارد جنیدہ خدا کی ذات وہ ذات ہے جس نے جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے تمہاری منفیت اور تمہاری بہتری کے لئے پیدا جو کچھ زمین میں موجود ہیں تمام بنی نوے انسان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ خدا نے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے وہ تمہاری بہتری اور منفیت کے لئے پیدا گویا اس کائنات میں اور اس زمین میں اشیاں اور انوال کو پیدا کرنے کا مقصد جو خدا کے نزدیک ہے اور تھا وہ یہ ہے کہ بنی نوے انسان کی بہنی مقصود ہے ان چیزوں سے انسانوں کی بہتری اور ان کی بلائی کا سامان فرام کیا جا ہے ایک اور مقام پر اس تصور کو مزید واضح کر کے بیان کیا جا ہے وہی چیز اس دنیا میں باقی رہتی ہے جو لوگوں کے لئے لفع بخش سود مند اور فیض رساں ہوئے جس چیز سے خدا کی مخلوق کو فائدہ تہنچتا ہے اسی چیز کو خدا اس دنیا میں بکا آتا کرتا ہے اس دنیا میں اسی چیز کو قائم رکھا جاتا ہے جس چیز سے کوئی نہ کوئی فائدہ خدا کی مخلوق کو اور بڑی نوے انسان کو پہنچ رہا ہو جو چیز خدا کی مخلوق کے لئے فائدہ مند نہ رہے خدا کی مخلوق کے لئے نفع بخش اور سود مند نہ رہے اس چیز کے باقی رہنے کا جواز ہی نہیں بچتا اب قرآن حکیم کی اس آیت میں ایک فلسفہ تو یہ ہے کہ کائنات کا ہر مال اور ہر چیز انسانوں کی سود مندی اور انسانوں کی بہتری اور انسانوں کی نفع بخشی کے لئے اور دوسرا تصبری سے یہ آیت سے یہ بھی یخص ہوگا کہ اللہ کی ذات انہی چیزوں کو بکا اور دعا مطا کرتی ہے جن چیزوں سے خدا کی مخلوق کو فائدہ کرتا ہے جو سمجھنے کی کوشش کریں خدا کی ذات اسی شئے کو بکا دیتی ہے اسی انسان کو زندگی اور بکا دیتی ہے اسی طبقے کو باقی رکھتی ہے اسی قوم کو باقی رکھتی ہے جو طبقہ جو قوم جو فرد اور جو نسل خدا کی مخلوق کے لئے کسی نہ کسی اعتبار سے فائدہ مندر سود مندر پا جو لوگ خدا کی مخلوق کے لئے کسی رحاظ سے بھی فائدہ مندر پا ان کا سروائیول خطرے میں پڑ جاتا ہے بیالوجسٹ مغربی سائنس کے جو ماہری میں انہوں نے ایک کنسپٹ دیا ہے جسے کہتے ہیں سروائیول اپنی کی ٹیسٹ جو سب سے زیادہ سازگار ہو کسی ماحول میں وہی باقی رہتا ہے اور اسلام اس کے مقابلے میں تصور یہ دے رہا ہے جو سب سے زیادہ نفع بخش اور فیض رساہ و مخلوق کے لئے خدا کی ذات اس کو وقع آتا کرتی ہے سروائیول اس کو دیا جاتا ہے جو خدا کی مخلوق کے لئے فائدہ مند رہتی ہے تو قوم جرد تک خدا کی مخلوق کے لئے فائدہ مند رہتی آپ اسلام کی بھی پوری تعریف کے نظر دورا کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصی تربیت کے ذریعے جو قوم جو وہ آشرا اور جو طبقہ صحابہ اکرام کا پیدا کیا تھا ان کا عالم یہ تھا کہ اس طبقے اور جماعت کہ ایک ایک فرد خدا کی مخلوق کے لئے فائدہ مند نفع بڑھتا صحابہ اور تابعین اور تبا تابعین اور قرون اولہ کے مسلمان عزت اور شوکت اور تنکنت کی زندگی دنیا میں اس لئے بسر کرتے تھے کہ وہ خدا کی مخلوق کے لئے فائدہ مند تھے وہ ان میں سے ہر شخص اپنے مفاد کو نظر انداز کر کے دوسرے کی دہتری کے لئے خواہ ہوتا تھا وہ یہاں تک کہ دوسرے کی جان بچانے کے لئے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار بہتا تھا آپ نے وہ واقعہ بچپن سے سنا ہوگا کہ ایک غزوے میں کچھ صحابہ جا بلک تھے جہاں انہیں شہادت نوش کرنے والے تھے کہ ان میں سے ایک نے العچ کی آواز دی پیاس آگی پانی کا پیالہ انہیں دیا گیا ابھی وہ پیالہ اس صحابی زخمی صحابی کے ہوتوں تک پہنچنا پایا تھا کہ ایک اور زخمی صحابی کی آواز آئی پیاس کی انہوں نے وہی سے اس پیالے کو لوٹا دیا کہا کہ پہلے اس کی جان بچ لے اس پیالے سے پھر میرے نصیب ہوئی میری جان تو میں پیلوں گا اب اس کے پاس پیالہ پہنچا تو ایک تیسلے کی آواز آئی اور وہ پیالہ انہوں نے لوٹا کر تیسلے تک پہنچا دیا لیکن وہ خدا کے حضور اپنی جان پیش کر چکا تھا لوٹ کر پیالہ دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی خدا کے حضور حاضر ہو چکا تھا اور پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی جان شہادت لوج کر چکا تھا ہر صحابی نے اپنی جان تو خدا کے حضور نظرانے کے طور پر پیش کر دی لیکن ایک ہی پیالہ جو انہیں میسر تھا اس پیالے سے بجائے اپنی جان بچانے کے دوسرے کی جان بچانے کو مقدم سکتا جس قوم کے فرد خدا کی مخلوق کی بہتری کے لیے اس قدر خواہاں ہوں جس طوقعے کے افراد اپنے ذاتی مفادات کو نظرانداز کر کے مالی مفادات کو در کنار اپنی جان کی منفیت بھی نظرانداز کر کے دوسروں کی جان کے تحفظ اس کو اپنی جان سے بھی عذیر تر سمجھتے ہوں اس قوم کو اور اس طبقے کو پوری دنیا انسانیت پر اغزت اور صرف کوئی نظیب چنا یہ وجہ ہے کہ وہ صحابہ جس حمد رخ کرتے تھے اس رخ اسلام کا فیض پھیلتا چلا جاتا تھا انہیں لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے کسی لمحہ تروار چلانے کی حاجت نہ ہوتی وہ تروار چلاتے ظلم کا قلعہ کما کرنے کے لیے لیکن جب وہ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں تو محمد بن قاسم سندھ اور ہندوستان کے اس خطے کی فتح کے بعد تین سال تک یہاں رہے اور تین سال تک تاریخ کی عوراق شاہد ہیں کہ محمد بن قاسم یہ ان کے ساتھیوں میں سے کسی کی تروار نے ایک بھی غیر مسلم کا سر کلم نہیں کیا اور جب محمد بن قاسم حجار بن یوسف کے کہنے پر واپس لوٹے تو ہندوستان میں محمد بن قاسم کے بت بنا کر ہندو پوچھا کرتے تھے مسلمان تو در پنار غیر مسلموں کے ساتھ ان کی شفقت ان کی محبت ان کی رواداری ان کی بہی خواہی ان کی نفع بکشی اور سودبندی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ اس سرزنی کو چھوٹے لوٹے تو ہندو زارو کتار رہتے تھے محمد بن قاسم کا بت بنا کر پوچھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو رحمت کا پیکربل کے ہمارے پاس آیا تھا اتنا شفیق رحمہ قائد اور سرپرست اب کہاں سے میسر آئے گا تو مصور اسلام نے یہ دیا ہے کہ جس سے خدا کی مخلوق کو جتنا فائدہ پہنچے اسے اسی قدر سروائیول اور عزت اور تمکرد کی زندگی عطا کی جاتی اور پھر خدا کی مخلوق کے لیے نفع بکشی کا یہ حصول میں پہلے عرض کر چکا ہوں ایمان اور کفر کی حدود کے لیے میں کے اندر پابن نہیں مسلمان مستحق ہونے کے اعتبار سے مقدم ہیں لیکن مسلمانوں کی نفع بکشی اور فیض رسانی غیر مسلموں کو بھی ان کا ان کا فائدہ اٹھانے کا حق نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ممارک میں شہر مدینہ کے اندر کسی کوئے کا پانی میٹھا نہ تھا شہر مدینہ سے چار میل کے فاصلے پر ایک یہودی کا کمہ تھا اس کا پانی بہت میٹھا تھا اور وہ خاصا مہنگا اس پانی کو بیجتا تھا مدینہ سے مسلمان بھی چار میل کا فاصلہ طے کر کے پانی خرید کے مشکے بھر کے لیا ہے اور یہودی بھی اس پوئے سے پانی خرید کے لیا ہے اس یہودی نے چاہ کیا کہ مسلمانوں کو پانی سے محروم کرنا شنکر مسلمانوں کو مہنہ پانی ملتا اور پانی کے حصول میں دشواری بھی ہوتی جب حضور نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پانی کے حصول میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ نے یہ جانتے ہوئے کہ یہودی سے پوئے خریدہ جا سکتا ہے ایک روز اپنے غلاموں کے جرمت میں تشریف فرما تھے تو فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو آج میرے ہاتھوں جنت کو خریدنا چاہتا آج میں جنت بیچنا چاہتا کون ہے جنت کا خریدار سیدنا عثمان غنی اٹھے وہ ماندار صحابہ کے سے تیارس کیا یا رسول اللہ میں آپ کا تنا خادم جنت کا خریدار ہوں حضور نے فرمایا عثمان اس یہودی سے آدھا کونہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں جنت کی زمانت تمہیں اٹھا کر دے حضرت عثمان نے یہودی سے بارہ ہزار درہم کے ہی بس کونے کا آدھا حصہ خرید گیا سودہ تیپ آ گیا بارہ ہزار درہم کا کونہ آدھا حصہ خرید گیا حضور نے مدینہ کے مسلمانوں کے لیے اور گرد و نوہ کے مسلمانوں کے لیے کوئے کا وہ خریدہ ہوا آدھا حصہ مفت وقف کر دے مسلمان جاتے کوئے سے پانی مفت میں بھر کے لاتے ان کی دشواری رفع ہو گئے جب وہ پانی مسلمانوں کی ضرورتوں سے بھی وچ رہتا تھا تو میرے آقا نے خرمایا کہ مدینہ کے یہودیوں جب مسلمان پانی بھر لے تو تم بھی مفت ہمارے کوئے کے حصے سے پانی بھر لے ہمارا کوئے تمہارے لیے بھی وقف ہے تو وہ پانی مفت میں مسلمانوں کو بھی ملتا رہا یہودیوں کو بھی ملنا شروع ہو گیا جب یہودیوں کو بھی مفت پانی ملنا شروع ہو گیا انہوں نے اس کوئے کے دوسرے حصے سے وہ جو یہودی سے خریدتے تھے وہ خریدنا بند کرنے گا اور اس یہودی ماندار کا کاروبارٹ اٹھا پڑ گئے وہ حضور کے پاس آیا ارس کیا ہے محمد یہ تو آپ یہودیوں کو مفت پانی دینا بند کر دے اور یہ بقیہ حصہ جو کوئے کا رہ گیا ہے وہ بھی مجھ سے خرید لیں میرا کاروبارٹ کو منتا پڑ گیا حضور نے فرمایا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کو پانی مفت دے اور یہودیوں کو قیمت سکتے ہمارا خیض تو حریب کے لیے عام آتا پھر مجھ سے ہی کواں خرید لیں اگر ان یہودیوں کے لیے آپ کا فیض ہے تو میرے کاروبارٹ بھی بہتری سوچیں حضور نے فرمایا عثمان بقیہ کواں بھی خرید لو حضرت عثمان نے پھر سودا کیا آٹھ ہزار درہم کا بقیہ حصہ بھی خرید کر تمام اہل مدینہ کے لیے وہ مسلمان تھے یہودی تھے یعیسائی حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تربیت یہ دی تھی اور حضور کے ترچشمہِ فیضانِ نغفت کے پربردہ جو سے آپ آتے ہیں انہوں نے زندگی بسر کرنے کا فلسفہ ہی حضور سے یہ سیکھا تھا کہ اپنے مفادات کو قربان کر کے خدا کی مخلوق چلیے خود کو وقت کر دو پس خدا کی مخلوق کی بہتری چہنا یہی تمہاری زندگی کی زمانت ہے یہی تمہاری عزت کی زمانت ہے اور یہی تمہاری پتا زمان کی زمانت ہے جب سے مسلمان قوم مفادات کے تنگ ہسار میں گھر گئی خود غرضی تم نظری اور مفاد برستی کے چنگر میں دب کے رہ گئی اس نے نفع مخشی کا وطیرہ چھوڑ دیا اس نے خدا کی مخلوق کی پہتری کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا اس نے خدا کے بندوں کی تقریفوں کو دور کرنے کے لیے خود کو تقریف میں مطلع کرنا چھوڑ دیا اس کے بعد عزت بھی اس قوم کے ہاتھ سے گئی تم قرد بھی اس قوم کے ہاتھ سے گئی اور زندہ رہنے کا حق بھی درجہ بدردر چھلتا جا رہا ہے خدا کی ذات ہم اسلام کے تصور کو سمجھنے اور کما حق کو عمل پیرا ہونے بھی مما علینا ہندواللہ